بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیرون ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل زریفی لوگ فیشن اینڈ پیٹری کیسے ہیں جی آپ سب امید ہیں کہ میرے سب فرنڈز بلکل خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھیں تو فرنڈ دیکھیں جی یہاں پہ میں اور زریش کر رہے تھے بریک فرسٹ میں نے یہاں پہ بٹر لگا کے یہ میں نے جو ہیں بریڈ کی سلائسز ان کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور جی ساتھ میں میں نے بنایا ہے ویجیٹیبل اوملیٹ اور جی چائے تو یہاں پہ میں اور زریش ناشتہ کر رہے تھے آج میں اپنے فرنڈز کی ساتھ بہت ہی مزی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آج میں بناوں گی علو اور چکن کے کٹلس تو جی ہر گھر میں بنتے ہیں سب کو اس کی ریسپی آتی ہوگی لیکن جی آپ میری ریسپی ضرور چائے کیجئے گا بہت مزی کے بنے تھے ماشاءاللہ سے میرے ہسپنڈ نے بھی بہت تعریف کی تھی آپ ان کے ساتھ پدینے کی چٹنی کا رائطہ بنا لیں تو جی کمال ہو گیا ہے اور اگر جی علو چکن کے کٹلس کے ساتھ پلاو ہو تو پھر تو جی اس کے کیا ہی کہنے آپ یقین کریں بہت مزایا تھا بہت مزی کی ریسپی بنی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلتے ہیں جی اپنی ریسپی کی طرف یہاں جی یہ بائٹ ہے میرے فرنڈز کیلئے تو یہاں میں زرش کو ناشتہ کروا رہی تھی اور خود بھی ناشتہ کر رہی تھی تو اب جی شام کے کھانے میں ہم یہ علو چکن کے کٹلس اور پلاو ہو بنائیں گے تو چلتے ہیں جی کچن کی طرف یہ جی میں نے یہاں پلاو کے لیے پیاز رکھ دیا ہے اس میں جب میں لسنر دک کا پیش اوٹ مارٹر ایٹ کر دوں گے تو جی میں زیرے والے رائس بنا رہی تھی لیکن تھوڑے سے مٹر فچ میں پڑے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں مٹر اس میں ایٹ کر دیتی ہوں تو جی میں نے مٹر والا پلاو بنایا تھا ساتھ میں جی میں نے رائتہ بنایا تھا اور ساتھ میں جی علو چکن کے کٹلس تھے بہت مزے کے بنے تھے تو جی پلاو تو ہر گھر میں بنتا ہے ہر ایک کو اس کی ریسپی آتی ہوگی تو اب جی ہم چلتے ہیں آلو چکن کے کٹلس کی طرف یہاں جی میں نے چار بڑے سائز کے آلو لے کے ان کو بائل کر کے میش کر لیا ہے یہ جی میں پاس ٹیر پاوک کے قریب چکن تھا اس کو بائل کر کے چھے سے میش کر لیا ہے یہ ہمارے پاس ہے جی لیمن جوس یہ ایک بڑے لیمن کا میں نے جوس یہاں پہ نکال لیا ہے یہ جی یہاں میرے پاس میڈیم سائز کی پیاز ہے تھوڑے سے دنیا کے پتے ہیں آپ اس میں پدینہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ جی تھوڑے سے میں پاس گرین چلی ہے دو میں نے گرین چلی لیں تھی اس کو کٹ کر لیا ہے یہ یہاں پہ جی ہاف ٹی سپون یہاں پہ نمک ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں بلیک پیپر کا پاوڈر ایڈ کروں گی اور جی ون ٹیبل سپون یہاں پہ رڈ چلی کا ہمارے پاس پاوڈر ہے تو جی ان کو اب اچھے سے ایک باول لیجئے اس میں جی اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے یہ جی یہاں پہ میں نے اس میں آلو ایڈ کر دی ہیں چکن اس میں جی آپ سبی سپائسیز ایڈ کر دیجئے اور اس کو جی اچھے سے مکس کر لیجئے میں نے جی ہاتھ ووش کیے ہوئے ہیں تو میں اس کو جی ہاتھوں سے اچھے سے اس کو میں مکس کر لوں گی اور پھر جی اس کے ہم کٹلس بنا لیں گے یہ جی ہمارا مکسر ایڈی ہو گیا اب میں اس کے کٹلس بنا لوں گی تو جی میں ان کو شیلو فرائے کروں گی ان کو ڈیپ فرائے نہیں کروں گی کیونکہ یہ آلو اور چکن کے جو کٹلس ہیں ان کو اگر ڈیپ فرائے کریں تو یہ جی بکھر جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یہ تو جی یہاں پہ یہ ہمارا پلاو بھی تیار ہو چکا ہے ساتھ میں جی اب ہم اپنے جو کٹلس ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں ان کو اب ہم شیلو فرائے کرتے ہیں یہاں جی میں نے طوی کے اوپر اوئل لیا ہے اوئل گرم ہو چکا ہے اب جی ہم اس میں اپنے جو کٹلس ہیں ان کو چیزے فرائی کر لیں گے تو جی ہمارے کٹلس جو ہیں وہ بہت مزے کے بنے تھے آپ جن کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پلاو بھی بہت اچھا بنا تھا اور رائتہ تو بہت ہی کمال کا بنا تھا میں نے فریش پدینہ اور دھنیا کو پیس کے اس کا رائتہ بنایا تھا بہت مزے کا بنا تھا ماشاء اللہ سے تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری آج کی سیمپل سی ریسپی اچھی لگی ہو تو کرنڈلی ویڈیو کو تھمزت دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرنڈلی چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک ایزی لی پہن سکے تو فرینڈز آپ کرنڈلی ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیے ہم آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں تو آپ جی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ اپنا بہت خیار رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے جی اللہ حافظ